اسلام علیکم فرینڈز آج میں آپ کو کوڑلوس اسمان کاسٹ کے ایک نئی ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں جس کے اندر کاسٹ کے کچھ میمبرز ہیر سیلون کے اندر جاتے ہیں اور ساتھ ہی اپنا میک اپ بھی کرواتے ہیں یہ ویڈیو بہت زیادہ انٹرسنگ ہونے والی ہے اس کے اندر ہم آپ کے ساتھ تمام ان کی ایکٹیویٹیز شیئر کرنے جا رہے ہیں آپ نے ویڈیو کو انٹر گلاس بھی دیکھنا ہے بغیر سکرپ کیے اور اگر آپ نے ارطول غازی کاسٹ ان ہیر سیلون والا پارٹ ون نہیں دیکھا تو آپ جا کر اس کو لازمی دیکھ سکتے ہیں اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا اور وہ ویڈیو آپ کو آئی بٹن میں بھی مل جائے گی آپ اس کو لازمی دیکھئے گا تو اب ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں فرینڈز جو فرسٹ ایکٹر ہے وہ ہے محلون ہاتون یہ کرلوس اسمان کاسٹ کی ایک بہت اہم ایکٹر ہے اور یہ ڈرامیک کے اندر اسمان کی سیکنڈ وائف کا رول پلے کر رہی ہے فرینڈز جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کے اندر محلون ہاتون اپنے فیوریڈ ہیر سیلون کے اندر آ کر اپنے فیوریڈ ہیر سٹائلس کا فن کر رہی ہے اور ان کے ساتھ مزاگ کرتی ہے یہ ریگولر ان کے ساتھ اپنے سوشل میڈیا آکان پر ویڈیوز اور پچر شیئر کرتی ہے یہ ان سے اپنے بال کٹ کرواتی اور ساتھ ساتھ اپنے بالوں کو سیٹ بھی کرواتی ہے فرینڈز یہ ٹرکی کے بہت ہی فیمیس ہیر سٹائلسٹ ہے اور بہت سے سیلیبٹیز ان سے آ کر اپنے بالوں کو کٹ کرواتے ہیں اور سیٹ کرواتے ہیں جیسے کہ ہم نے آپ کو لا سے بیڈیو میں بتایا تھا کہ سلجان ہاتون گوکچی ہاتون اور محلون ہاتون muutانے تینوں ایک ہی اپنے ہیر سٹائلس سے اپنے ہیر کٹ کرواتے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی پروفیشنل ہیئر سٹائلیس ہے اور یہ لوگ کو بہت زیادہ پسند ہے اور فرنڈز یہ جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کے اندر مالون ہاتون سیٹ پر جاننے سے پہلے میک اپ کر رہی ہے اور یہ کہتی ہے کہ مجھے زیادہ میک اپ کرنے کا شوق نہیں دوستو مالون ہاتون کے بعد اب باری آتی ہے سلجان ہاتون کی یہ ارطول غازی کارس کی بھی ایک میمبر ہوتی ہے اور ساتھ ہی کل سسمان کارس کی بھی ایک میمبر ہوتی ہے فرنڈز اس ویڈیو کے اندر سلجان ہاتون اپنے فیوریٹ ہیئر سیلون کے اندر آ کر اپنے فیوریٹ ہیئر سٹائلیس کو کہتی ہے کہ آپ میرے بالوں کو کرل کر دے کیونکہ کرلی بال مجھے زیادہ پسند ہے اور سٹریٹ بال میں پر اتنے اچھا سوٹ نہیں کرتے اور یہ کلر میں پر پہلے سے زیادہ اچھا لگ رہا ہے مجھے اپنے بال براؤن زیادہ پسند ہے اور آپ لوگ کو کیا میرے بال یہ پسند ہے کہ نہیں آپ لوگ ہمیں کومنٹ میں لازمیں بتائیے گا فرنڈز جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ مالہن ہاتون سلجان ہاتون اور گوکچی ہاتون تینوں کے ایک ہیئر سٹائلیس ہے اور اس ویڈیو کے اندر آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں تینوں ایک ہیئر سیلون کے اندر آتی ہے تینوں کا یہ ہیئر سٹائلیس بہت زیادہ پسند ہے فرنڈز اس ویڈیو کے اندر سلجان ہاتون کہتی ہے کہ میرے ہیئر سٹائلیس نے میرے بالوں کا حال اپنے جیسا کر دیا ہے میرے بالوں کو اتنا زیادہ چھوٹا کر دیا ہے کہ اس میں اور میرے میں اب کوئی ڈیفرنس نہیں رہا مجھے لونگ ہیئر زیادہ پسند ہے کیونکہ لونگ ہیئر میرے پر زیادہ سوٹ کرتی ہے فرنڈز آخر میں سلجان خاتون اپنے فیورٹ ہیئر سٹائلیس کو کہتی ہے برحال جیسے بھی تم نے میرے بالوں کو کرٹ کیا ہے لیکن یہ میں پر سوٹ کر رہے ہیں کلر چینج کروانے کے لئے ہیئر سیلون کے اندر آتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ میرے بالوں کو سٹیٹ کر دے اور ساتھ ہی کلر چینج کر دے اور یہ جو اب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کے اندر کونچہ خاتون کے آفٹر کے بالوں کی لکھ ہے فرنڈز اب کونچہ خاتون کے باتباری آتی ہے غزل خاتون کی یہ بھی کل سسمان کاسٹ کی ایک ایکٹر ہوتی ہے یہ دندار کی سیکنڈ وائف کا رول پلے کرتی ہے فرنڈز ان کو میک اپ کرنے کا بہت زیادہ شوک ہوتا ہے یہ دیکلے میک اپ کرتی ہے اور اپنے سوچل میڈیا اکاؤنٹس پر اپنے فینز کے لئے میک اپ کرنے کی اور ہیئر سیٹ کروانے کی ویڈیوز شیئر کرتی ہے اس ویڈیو کے اندر یہ اپنے فیوریٹ بیوٹیشن کے پاس آتی ہے اور ان کو کہتی ہے کہ آپ میرے فیس پر میک اپ کر دے کیونکہ میں نے سیٹ پر جانا ہے اور میں لیٹ ہو رہی ہوں فرنڈز جیسے کہ آپ لوگ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ غزل خاتون اپنے ہیر سٹائلز کے پاس آتی ہے اور ان کو کہتی ہے کہ آپ میرے بالوں کو سیٹ کر دے اس سے پہلے جو آپ نے ویڈیو دیکھی ہے وہ بھی اسی ویڈیو کا حصہ ہے پہلے یہ اپنے بیوٹیشن کو کہتی ہے کہ آپ مجھے میک اپ کر دے اور پھر یہ اپنے بالوں کو سیٹ کرواتی ہے انہوں نے شوٹنگ پر جانا ہوتا ہے اور یہ لیٹ ہو رہی ہوتی ہے یہ اپنے ہیر سٹائلز کہتی ہے آپ تو جلدی کریں کیونکہ مجھے لیٹ ہونا پسند نہیں ہے میں اپنی بہت زیادہ کیر کرتی ہے فرنڈز پہ غزل خاتون کہتی ہے کہ میری خوبصورتی کا راز بھی یہی ہے کہ میں اپنے آپ کو منٹین رکھتی ہوں فرنڈز اب غزل خاتون کے بعد باری آتی ہے لینا خاتون کی یہ بھی کرلس اسمان کاسٹ کے ایک میمبر ہوتی ہے یہ سوچی جو کہ اسمان کے بھائی ہوتے ہیں ان کی وائف کا رول پلے کرتی ہے فرنڈز اس ویڈیو کے اندر لینا خاتون اپنے بالوں کو کرل کرواری ہوتی ہے اور پھر یہ اپنے فرنڈز کو دکھاتی ہے کہ کرل کروانے کے بعد میرے بالوں کی لوک کتنی ہی پیاری ہو چکی ہے ان کو اپنے بال کرلی بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں فرنڈز جیسا کہ آپ لوگ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ لینا خاتون اپنے فیورٹ بیوٹیشن کے پاس آ کر اپنا میک اپ کرواری ہوتی ہے اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ بہائنڈ دا کیمرہ میں کتنا زیادہ میک اپ کرتی ہے لیکن درامے کے اندر ہمیں یہ میک اپ میں نہیں نظر آتی کیونکہ ان کی نیچر لک اس میں دکھائی گئی ہے درامہ کیونکہ اولڈ ہے اس لئے ہمیں ان کی لکس بھی تھوڑی اولڈ ٹائپ کی دکھائی گئی ہے کیونکہ اس زمانے میں میک اپ نہیں ہوتا تھا تو ان کی لکس نیچرل تھی اور ان کو ریل لائف میں میک اپ کرنے کا بہت زیادہ شوک ہوتا ہے فرنڈز لینا خاتون کے بعد باری آتی ہے آئی گل خاتون کی یہ بھی کللس عثمان کاز کے ایک میمبر ہوتی ہے یہ کللس عثمان میں ایک بہت ہی اہم رول پلے کر رہی ہوتی ہے وہ رول ہے دندار بے کی ڈاٹر کا یعنی ان کی بیٹی کا فرنڈز آئی گل خاتون جب بھی ہیر سالون کے اندر اپنے ہیرز کو سیٹ کروانے اور ٹرم کروانے آتی ہے تو یہ اپنے فرنڈز کے لیے پچھرز اور ویڈیوز شیئر کرتی ہے اور ان کو اپنی نئی لکس دکھاتی ہے فرنڈز جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آئی گل خاتون کی سیٹ پر جانے سے پہلے کی لک ہے اور پھر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اپنا ہیر شیل بنواتی ہے سیٹ پر جانے سے پہلے اور اپنا میک اپ بھی کرواتی ہے یہ اپنے فرنڈز کے لیے ریگولر پچھرز اور ویڈیوز اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر شیئر کرتی ہے فرنڈز آئی گل خاتون کے بعد باری آتی ہے تارگن خاتون کی یہ بھی کرلوس اسمان کی ایک ایکٹر ہوتی ہے یہ ویلن کا رول پلے کرتی ہے اور سیڈن ٹو میں کچھ دیر کے لیے ہمیں دکھائی دیتی ہے فرنڈز جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کے بالوں کی کل کروانے کے بعد کی لکھ ہے فرنڈز جیسا کہ آپ لوگ اس ویڈیو کے اندر دیکھ سکتے ہیں یہ اپنا میک اپ کرواری ہے کیونکہ ان کو میک اپ کروانے کا بہت زیادہ شوک ہوتا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ میک اپ کروانے کے بیفور کی لکھ ہے اور اب آپ جو ہم آپ کو پچھرز اور ویڈیوز دکھا رہے ہیں یہ میک اپ کروانے کے بعد کی ہے یہ آفٹر کی لکھ ہے امید ہے کہ آپ کو ان کی آفٹر کی لکھ زیادہ پسند آئی ہوگی فرنڈز تارگون خاتون کے بعد اب باری آتی ہے بورچن خاتون کی فرنڈز جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کے اندر یہ اپنے فرنڈز کی بردے پارٹی کے اندر جا رہی ہوتی ہے اور یہ اپنا لائٹ سا میک اپ کروانے کے لکھ ہے اور یہ ان کی آفٹر کی لکھ ہے اور یہ اپنے بالوں کو ریگولر سٹیٹ بھی کروانے کے لکھ زیادہ پسند آئی ہوگی اگر اچھی لگئے تو ہماری چینل شہری ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے کیونکہ ہم اس طرح کی لیٹس اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ ریگولر شیئر کرتے رہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے فرنڈز اور فیملی میمبر کے ساتھ کمنٹ بوکس میں اپنی رائے کا لازمی اذار کیا کریں کیونکہ ہم آپ کے کمنٹس پڑھتے ہیں اور آپ کو ریپلائی کریں گے لازمی اور ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ٹیک کیئر اللہ حافظ